آج صبح میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے جو اس وقت یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور دنیا کے بڑے 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 آزموں میں بڑا سائنسدان کے نام سے یعنی اس کو چیلنج کرنے والا دوسرا سائنسدان ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس نے اپنی تحقیق پیش کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس سیارے کا باشندہ بتاؤ نہیں ہے جس سیارے پہ آج رہ رہا ہے تمام مخلوقات اسی سیارہ کا حصہ ہے یعنی کون سا سیارہ؟ زمین انسان زمین کا باشندہ نہیں ہے یہ کسی اور سیارے سے آیا ہے یہ اس کا دعویٰ ہے آج تک سائنس نے اس کا انکار کیا یہ ذہن میں رکھیں سائنس نے اس کا انکار کیا ہے یہ کہیں سے آیا ہے اسی بات نہیں ہے بلکہ ڈاروین اور اس کے جو ہواری تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندر تھا پھر انسان بن گیا ہے اور یہ اسی زمین کا حصہ ہے یہ اس کو کسی نے چلنج نہیں کیا تھا سائنسدان نے اہل مذہب کی بات اور ہے سائنسدانوں نے اس کو قبولہ تھا لیکن یہ پہلا شخص نکلا ہے جو کہتا ہے کہ یہ اس اس سیارے کا باشندہ نہیں ہے اصل میری بات جہو باد میں ہے دلیل کیا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو سائنٹفک چیز ہے اس کا ڈی این اے آپ دیکھیں تمام جو زمین کی مخلوقات ہیں سب کا ڈی این اے جو ہے اس کا اس سے تقابلی جائز ہے لے لو تو اس کا جو ڈی این اے ہے یہ بچے نہیں سمجھیں گے بڑے سمجھتے ہیں یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے اس کا ڈی این اے بلکل بھی زمین کا نہیں ہے تیسری بڑی بات یہ کی ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے انسان روتا ہے مطلب کیا ہے کہ بہت نفیس طبیعت کا مالک ہے ترقیعافتہ کوئی بھی آپ جانور لے لیں اس میں یہ صلاحیت اور حص موجود نہیں ہے لگتا یہ ہے کہ کسی نفیس سیارے کا باشندہ ہے یہ اس کی بات کر رہا ہوں جہاں پر نفاست ہی نفاست ہے نرمی ہی نرمی ہے حسن ہی حسن ہے پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے پھر اس طرح کہ اس نے سو دلائن دی سو دلائن علم ہے فلان ہے خیرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ زمین میں یہ سب ملکن نہیں ہے لہٰذا یہ کہیں سے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہانی جو انبیاء بتاتے تھے جو قرآن نے کہا کہ ایک جنت ایک دوسری دنیا جہاں پر یہ انسان تھا اور اس کی طبیعت بلکل اس کے موافق تھی پھر اسے جب زمین پہ اتارا گیا آدم اور ہوا کو تو انہوں نے رونہ بند نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے چہرے کے گوش جو ہیں وہ گل گل کے نیچے آگئے پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی پھر خدا نے ان کو حمد دی چونکہ انسان کے اندر کریئیٹویٹی برداشت جو ہے وہ تمام مخلوقات سے یہاں تک فرشتوں اور جنوں کی جو بات کی جا رہی ہے اس سے بھی بہت بلند و بالا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس نے اس زمین سے سلح کر لی یہ ہے قرآن اور انبیاء کا پیغام اور یہ ہے جہید سائزدان کا پیغام اگر میں سو پی ایجڈیز ہیں اس وقت سو سے زیادہ ایک ایٹر کالیج بھی ہے اور اتنے سارے سکول ہیں گلیت بلندستان کو اگر آپ دیکھیں تو گلیت بلندستان کے دس جلوں میں ایک ایک دو دو کالیجز اس کے اندر پروفیسر پروفیسروں کے اندر سبجک سپیشلیس پی ایجڈیز لیکن بدخسمتی یہ ہے کتاب نائم کی چیز کہیں نظر نہیں آئے کتنی بڑی کاہلی ہے کتنا بڑا فقدان ہے کہ اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں اور کتاب نام کی چیز نظر نہیں آئیتی جو کام دوسرے نہیں کرتے کوئی ایک کرتا ہے تو اس میں کوئی خاص بات ہوتی جیسے یہاں آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے جو ساتھی ہے یہ ایسا کام کرتے جو سب نہیں کرتے سیدہ دائنش کام تو ہم سے لیا آپ سے لیا کسی سے لے گا ہم مزدور ہم مزدور ہیں لیکن اس مندزم کے بات کریں جو یہ کام کرتا ہے ایدر خان ایدر یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ ہیوانوں کا خاصہ ہے یہ جو جدید سائزدان نے تحقیق کی ہے اور خدا کہتا ہے اور قرآن کہتا ہے وہ کوئی اور تقاضی ہے انسانوں کا اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ریزور ہو رکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کس طرح زندہ رکھتے ہیں ہم کرتے کیا ہے ہم دوسروں کے کتنے ممنون ہیں دیکھیں اس شخص نے جس نے اپنے گھر میں ایک طرف ایک الماری میں حکمت کی کچھ دوائیہ رکھی ہوئی ہے دوسری طرف کچھ قائدہ کی کتابیں ہیں اس کا نام صاحب خان ہے لوگ جو ہے وہ پولو میں مسروف ہیں تماشا میں بڑے بڑے اس طرح ناج رہے ٹھیک ہے ایک شخص کو یہ بات سوجی ہے کیا اسے ہمیں زندہ نہیں رکھنا چاہیے اور دوسرے شخص جو ہے راول پنڈی میں زبردست اچھی زندگی گزار رہا ہے اچانک اسے کہا جا رہا کہ نگر آؤ یہاں ہیڈ ماسٹری کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس زمانے کا شہر میں رہنے والا ایک پڑھا لکھا انسان آ کر میر کے ایک گزارتے ہیں ہمارا استاد ہے وہ اتنی سمپل لائف گزارتا ہے یہاں جب رہتا تھا رات کو ایک ہیٹر جلاتا تھا بجلی تو سب سے پہلا ہیٹر ہم نے اس وقت دیکھا کریم خان صاحب ٹھیک ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو سب نہیں کرتے وہ ایک کرتا ہے اور وہ خصصی لوگ ہوتے کریم خان پولیس میں برتی ہوتا تو آئی جی پولیس ریٹائر ہوتا یہاں سے ڈیپٹی ڈائریکٹر ریٹائر ہوا ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر وہ بھی بیچارہ استاد تھا تو کہا کو کیا نام تھا یا عقوب شاہ کا محتاج تھا کیونکہ منیجمنٹ میں اس کو زیادہ تجربت ہے اس کا کام تو اس سکول کو چلانا تھا تو اس نے اپنے آپ کو سپائل کیا ہماری نظر میں لیکن خدا کے پاس اس کا کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کو ہم بھول جائے میرہ نگیر کو گلیا دیتے ہیں لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو اس نے بڑے کوشش کی ہے کہ لوگوں کی منٹلیٹی ایسی تھی کہ بات نہیں مانتے تھے چھرپا کر کے اس نے میں ہمیشہ میرے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ استاد نیاز علی اور استاد کاؤکو نمبردار 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 نیاز علی ایک گھر کے لوگ تھے تو ان کے خاندان سے کہا کہ بچوں کو بیج دو پہلے نیاز علی کو بیجا رجائے کی میں نا نیاز علی آیا تو پھر دیکھا اس کی ٹانگے لمبی یہ تھوڑا سا موٹا ہے تو گھر کے مفیروں نے آ کے ریکوست کی کہ یہ ذرا پہلوان سا ہے یہ ہمارے حوالے کریں یہ نیاز علی چھوٹا ہے یہ آپ نے لے سکول و نیاز علی کو قبول کے گیا کیونکہ وہ پہلوانی نہیں دکھا سکتا تھا اس بیچارے کو آج تک وہ انپڑ زندگی گزار رہا ہے یہ اسی منٹلیٹی کے اندر جو ہے میرہ اپنگر نے کام کیا اس کو زندہ رکھنا چاہیے اس طرح کے شاہ سلطان نلت سے چل کر چھلت آتا ہے پڑھا کر شام کو نلت جاتا ہے نلت کا باشندہ اس کا گھر وہاں ہے وہاں سے آتا ہے جو کیا کہتے ہیں کیونکہ کٹس ہے اسے زندہ نہیں رکھنا چاہیے اور اسی طرح یہاں کے لوگوں ساتھ زیاد تھے ہم کی طرح عجیب و غریب لوگ تھے انہوں نے ہمیں کس طرح صدایا ہمیں بتایا آج کے بچوں کی طرح ہم نہیں تھے ان کو زندہ رکھنے کے لیے پابلیکیشن بہت ضروری ہے صدرہ دانیش یہ دیکھوئے ایک بہانہ ہے اصلاح میں اس کے اندر اس سکول کی تھوڑے بہت ہسٹری جو ہے لانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ بھی مختصر عرصے میں اس میں آپ دیکھیں گے آپ سب لے جا کر دو سو روپے قیمت ہوگی چونکہ پیسہ گیا ہے تو دو سو روپے چوری کر کے بھی لے کر آؤ ٹھیک ہے اردو میں لکھا ہوا ہے وہاں چوری کی صورت نہیں ہے گھر والے دیں گے تو لے کر آؤ اور یہ لے جا کے اس کو پڑو آپ کی سطح کی تحریر ہے کہ لوگوں نے کیسے کام کیا اور پھر لکھنے کا ڈھنگ آپ کو آئے گا تو اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی 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 چونکہ پہلے بار نکال رہے ہیں تو آئیلڈا کا جو پرسپیکٹس ہوگا یہ جو تحریر ہے اس کو ہٹا کر نکال آ جائے گا تو اس میں ہم تھوڑی سی ہم نے ہسٹری ڈال دی اور پھر جن لوگوں نے جو بڑے بڑے باراور شخصیات شخصیت رکھتے تھے بڑے بڑے ان کے نام ہم نے ڈال دیئے ان کے کام ڈال دیئے تو سب سے پہلے اللہ و محمد اقبال کا پیغام ہے خدا کا پیغام ہے اس کے بعد ڈائریکٹر ایڈوکیشن کا پیغام ہے پھر ڈیڑی نگر کا پیغام ہے پھر آپ کے ہڈ ماسٹر نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھائیں میرے بھی چند حروف درج کیے ہیں جو میں لکھ سکتا تھا ہم زیادہ پڑے لوگ ہم لکھے لوگ نہیں ہیں پرانے والے آپ ذہن نہ رکھیں یعنی ہم پی ایج ڈی نہیں ہیں پی ایج ڈی بلا ہوتی ہے پی ایج ڈی وہ تحقیق کر کے انٹرنیشنل جو سکولرز ہیں ان کو منواتا ہے لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں زورت محسوس نہیں کرتے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بڑے سکیل پہ کہیں بیٹھ جائے اور وہاں سے اگرام سے روٹیاں توڑے اور قومیں اسی طرح مرتی رہتی ہیں تو زندہ رکھنے کے لیے ان چیزوں کی زورت ہے اس کے بعد پھر آپ کی تصویریں ہوں گی آپ کی ٹیچرز کی تصویریں ہوں گی ہزاروں سال پہلے ان سالوں میں جو سوچا تھا وہ آج ہو رہا تو ان کا جو گلشن نافریدہ تھا ہمارا زمانہ ہے اور ہمارا گلشن نافریدہ آگے آنے والا اس کے بارے میں سوچنے کے لیے پڑھنے کی زورت ہے اور پھر لکھنے کی زورت ہے تو آپ میگزین نکالتے رہے ہم سب مدد دیں گے یہ دوسری کتاب ہائی سکول چھل سے نکل رہی ہے اس کو ابی نگر کا کوئی اور ادارہ جو ہے بڑے خیال میں یہ وصلہ نہیں کر سکا بلکہ جی بے میں بھی ایسا پروسپیکٹس نہیں آیا ہے تو یہ بہت بڑا آنر ہے گلگت پرکستان ایڈوکیشن اس میں فخر کرتا ہے سب سے پہلے ایک کلینڈر جو ہے اس سکول نے نکالا تھا وہ بھی ہیدر خان تھا ٹھیک ہے اس کے بعد صحتمند سرگرمیان اس کے بعد صدر دانیش آج وہ ریفرنس بک ہے یعنی کہیں بھی نگر کے بارے میں کوئی کچھ لکھنا چاہتا ہے اس کتاب کو دیکھتا ہے اور کوئی کتاب ہے نہیں اور یہ بھی صرف پروسپیکٹس نہیں ہوگا آتی اے رب جہاں ہے مادر علمی چھل منبع علم زمان ہے مادر علمی چھل یہ نظم ہے ترانہ ہے یہ آج اس کی کوئی حصیت آپ کے لئے نہیں ہے ہاں ہاں کر کے آپ گزر جائیں گے جب ہیدر نہیں ہوں گے یہ نسلے نہیں ہوں گی تو اس کی بڑی قیمت میں سامن آئے گی نیر شوکت بھی مقدر کا سکندر نکلا چاہ ہودہ تھا معارف کا سمندر نکلا جہل فیلا تھا جہاں شام کے سائے کی طرح خیر سے چھلت سے افکار کا خاور نکلا اور مدرسہ کھول کے استاد ہوا صاحب خان تاج کی قید سے انسان کا مظہر نکلا تھوڑے سے شاعری ہیں اس کا اندر وہ تاج کا مالک تھا اور اس کا قیدی تھا یہ تاج کا قیدی ہے ہم بچوں میں کیوں بیٹھیں ان کی ناک سے مصاف کرائیں اس آدمی نے اس کو توڑ دیا اور پھر یہ جب زمین پہ آیا تو کیا ہو گیا یعنی وہ انسان کا مظہر بن گیا انسانیت اس سے ظاہر انسانیت اس سے ظاہر